وارٹر بورڈ کی جانب سے فلٹر کالونی تھٹھا میں پندرہ سال کے بعد بجلی کے پول اور تاریں تبدیل کر دی گئی ہیں ریجنر انجینئن عدیم چار سنبال کر کالونی کے مسائل کے حل کے لیے کوشحہ ہیں بجلی کی تاریں بار بار گر جاتی تھی جس وجہ سے رمضان کے مہینے میں افتاری اور سہری کے وقت بجلی چلی جاتی تھی اس وقت تھٹھا سے ہکنواز چانڈیوں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مزید آگاہ کیجئے گا جی بلکل ناظرین اس وقت میں موجود ہوں فلٹر پلانٹ ریائشی کالونی میں یہاں پر وارٹر بورڈ میکلیکنڈ ڈپارٹم کا آری نظیم عزیز اس کی صرف پرستی میں یہاں پر وارٹر بورڈ کی جو لائٹ ہے اس کا کام جو تیزی سے کیا جا رہا ہے آئیے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں یہاں پر وارٹر بورڈ کے انپلائیسن سے السلام علیکم سب سے پہلے تو میں ففٹی ون نیوز کے خوش شکر گزار ہوں کہ ہمارے وارٹر بورڈ کے جو ابھی آپسر آئے ہیں ندیم صاحب جو پندرہ سال میں ایسا کام کبھی نہیں ہوا جو ابھی کیا ہے پولوں میں انسولیٹر لگانا جمپر لگانا تارے لگانا اور باقی جو آئے جو الیکٹریشن جترے تھے نیچے والے تب کے وہ تو تور کے لی جاتے تھے لیکن ابھی ندیم صاحب نے وارٹر بورڈ کے اندر الیکٹر کے اندر آنسٹ آفیسر ہیں اور اس کے علاوہ کافی انسولیٹر لگا ہے انہوں نے کافی پول بھی چینج کر رہے ہیں کافی تارے لگائی ہیں اور ان کا عملہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ سیویل حجدارہ ہے اور سیویل ادارے کے اندر بھی تمام ہمارے وارٹر بورڈ کے اس ادارے کے آنسٹ آفیسر ہیں اور ابھی تو بجلی کا مسئلہ تھا وہ تو ہلو ہو رہا ہے کافی ہلو چکا ہے وہ ندیم صاحب لگے ہوئے ساتھ دوسرے بھی لگے ہوئے باقی ایک یہ پانی کا مسئلہ ہے تو پانی کا مسئلہ تو بھئی جانگ لینڈ گھر ختم ہوتے حد نقشے کی وہاں سے پانی بند کر دیں پلک کر دیں بس پانی آگے جانے نہیں دیں کالونی کا پانی رکھیں ہم شکر گزاریں ففٹی ون نیوز کے جو ہمارے معاملات اور مسائل کو جاگر کرتا رہتا ہے اور پہلے بھی کئی بار معاملات کو ہمارے مسائل کو اٹھایا اس چینل نے بالخصوص اکنواز بھائی نے ففٹی ون نیوز کی طرف سے اور ہمارے مسائل کافی حد تک ہل ہوئے ایک دیرینہ مسئلہ تھا ہماری کالونی کا لائٹ کا جو پندرہ سال کے بعد تقریبا پندرہ سال کے بعد ہمارے آری صاحب آئے ہیں ندیم عزیز بھائی جن کی کاوشوں سے فلٹر پلانٹ کی چالیس سالہ تیس سالہ پرانی بجلی بھال ہوئی ہے اور ماشاءاللہ بہترین بجلی چل رہی ہے اس سے پہلے گھروں میں بلف نہ جلنے کے برابر تھے پنکھے چلتے نہیں تھے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ اس بابرکت مہینے کے صدقے میں اللہ پاک نے ندیم بھائی کو ہمارے پاس بھیجا اور انہوں نے بجلی اچھی کی ہماری پولوں کے اوپر بہت زیادہ کام کیا تقریبا پولوں کو جو ہے نیا کر دیا صاف سترے کی رنگ کیا ان کی فاؤنڈیشن نے بنائی ان پر انسولیٹر لگے تارے لگی سٹریٹ لائٹے وغیرہ لگیں اور اس کے علاوہ ان کا الیکٹرک ڈپارٹ جو ہے ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں کالونی کے لیے